موسیقی 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 کہ کچھ بھی نہیں کیا گیا لہٰذا اب اس مسئلے کی ٹھوس ایکس وی کے لیے ایک جامع منصوبہ کرتے ہوئے خصوصی بھاری فنس کے ذریعے اس گنے پانی کے نکازی اور بودن روڈ پر پانی کے بھاری زخیرے کے جمع ہونے کو روکا جائے اس کی علاوہ جاوید اکرم نے دگر بے شمار مسائل پر بھی محمد علی شبیر کی توجہ مرکوز کروائی بالخصوص سلم علاقے کے غریب افراد کو بختہ مکانات کی تعمیر کے لیے فنس ان علاقوں میں سڑکوں نالوں اور برقی کھمبوں اور برقی لائٹس کے لاوہ پینی کے پانی کی پائپ لائن کے خصوصی کاموں پر توجہ دینے اور خصوصی فنس کے ذریعے جنگی خطوط پر ان کاموں کی تکمیل پر بھی توجہ مرکوز کروائی تفصیلی سماعت کے بعد حکومتی مشہین محمد علی شبیر نے بتایا کہ وہ ان کاموں کی ایکس وی پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں وہ بہت جلد زلے کے اہم خائدین کے ساتھ خصوصی مشاورت کریں گے اور وزیر اعلی ریون ترڈیز سے زلے کے لیے خصوصی فنس کے لیے نمائندگی کریں گے اور زلے کے تمام اسمبلی حلق جات میں موجود تمام اہم مسائل کے ایکس وی پر استعمائی طور پر مل کر ایکس وی کروائیں گے جاوید اکرم نے بتایا کہ ورکنگ پریسیڈن مہیش کمار گوڑ ایمل سی سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور مسائل پر بات چیت کی سالودہ چیک پوسٹ پر ایسی بی کا دعویہ رشوت لیتے ہوئے کمپیٹر آپریٹر اور ہیڈ کانسٹیبل رنگ یہ ہاتھوں گرفتار ایسی بی ڈی ایس پی شنکر نے بتایا کہ ان کے قبضے سے تیرہ ہزار روپے نغد رقم برامت کرتے ہوئے ضبط کر لی گئی سالودہ چیک پوسٹ پر آج اچانک ہی ایسی بی نے ڈی ایس پی شنکر کی قیادت میں دعویہ کرتے ہوئے گاڑیوں سے رشوت لیتے ہوئے دو ملزمین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مہارہ سٹر اور دلنگارہ کی سرحد پر موزہ سالورہ کی حدود میں ایک چیک پوسٹ خائم ہے ایک وقت تھا جب اس چیک پوسٹ کی بہت اہمیت تھی مگر کچھ عرصے سے اس کی اہمیت وہ افادیت میں کمی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بڑی خوی حیکل لوریو اور ٹرانسپورٹنگ گاڑیوں کی بڑی تعداد اب بھی اس چیک پوسٹ سے گزرتی ہے اس چیک پوسٹ پر متعین ملازمین کی جانب سے گاڑیوں کے مالکین اور ڈرائیورز سے جبری رشوت کی وصولی کی شکایتیں حاصل ہو رہی تھی ایسی شکایتوں پر ڈی ایس پی شنکر کی اخیادت میں اے سی بی نے جال بچھایا اور خاموشی کے ساتھ اس چیک پوسٹ کے ملازمین کی کار کردہی کا جائزہ لیتے رہے اس درمیان چیک پوسٹ پر متعین ہیت کانسٹیبل اور کمپیٹر اوپریٹر کو رقمی وصولی کرتے دیکھا گیا جس کے ساتھ یہ ایسی بی کی ٹیم نے ڈی ایس پی شنکر کی خیادت میں دھابا کیا اور ان دونوں ملازمین کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے تیرہ ہزار کی بھاری رقم برامت کرتے ہوئے ضبط کر لیا سالورہ چیک پوسٹ نو ایسی بی انتہ دکارلین ایٹ ونٹی ڈی جی گارو آدیش آلی وڑم ڈی جی گارو آدیش آلی وڑم ایسی بی موسیقی داتوں کی ڈاکٹر رشکانے بھی ختمت فرہم کی مین نظیر علی ڈبو نے ڈاکٹر سے اظہارت تشکر کیا بودن کے وارڈنور تیویس میں مخامے کانسلر مین نظیر علی ڈبو کی نگرانی میں ہوفیل ہسپٹل کی جانب سے بستی دوا خانے میں مفت ہیلتھ کیم کا احتمام کیا گیا اس ہیلتھ کیم سے زیکڑوں افراد نے استفادہ حاصل کیا ڈاکٹر نے مریضوں کی تشکیز کے بعد علاہ تجویس کیا اور مفت ادویات کی تقسیم عمل ملائے گی اس ہیلتھ کیم میں ڈاکٹر سلویرہ کانت کے علاوہ ڈاکٹر سائی کمار فیزیشن نے بھی مریضوں کی تشکیز کی اس ہیلتھ کیم میں خصوصی طور پر داتوں کے امراض اور مسائل کی ایک سوی کے لیے داتوں کی ماہ ڈاکٹر رشکانے خدمات سے استفادہ کیا گیا ڈینڈل سرجن و ڈاکٹر رشکانے مختلف افراد کے داتوں کی تشکیز کی اور علاوہ تجویس کیا ابتدائی مرس کا شکار مریضوں کو مفت ادویات دیتے ہوئے رخصت کیا گیا اور پیچیدہ داتوں کے مسائل کا شکار افراد کو مزید علاوہ کا مشورہ دیا گیا مین نزیر عرید ابو کانسلر نے ہوفل ہسپیٹل انتظامے اور ڈاکٹر سے ازارے تشکر کیا آج وار نمبر تیویس کے اندر بسی دوخنے میں جو ہوتل دوخنہ کے طرف سے سری کیم بکا گیا اس کے لیے ہم تحیزن سے ہوتل کے مینجمیٹ کا اور ہوتل کے ستاف کا تحیزن سے شکر گزار ہے جو کہ تقریباً پیشنٹس کو دوان کے ساتھ ٹیٹمنٹ کر رہے جو شکر نظر میں گروبت سیکرٹی جب سے گمر ہو گئی جب سے تقریباً گروبت کے حالت میں لوگ بلکل گزار ہے آج وار نمبر تیویس کے اندر بسی دوخنے میں جاتے ہوئے جہاں کے فری ڈیٹمنٹ ہو رہا اس کے لیے ہم تحیزن سے کچھ بھی ہے اور شکر گزار ہے ہوتل کا ہوتل کے پارے ستاف کا اور نایچاری آواز گھوزن شکر نہ کرتی اور گھوزن کے آواز سے ہوتل کے ہوتل والے ہر مہنا ہر دلہ چانپ لگا رہے آپ جائے کہ اس کا فائدہ اٹھائیے سوفی سجدہ نشیم کانسلگار کنجمادی جلاس کلہن جلسہ با عنوان بیغام انسانیت کے انرخواد کے سلسلے میں مشاہ کرتی ممکنہ تاؤن فراہم کرنے شکا کہتا ہے ہوتل آل انڈیا سوفی سجدہ نشیم کانسل کی جانب سے ایک اہم کل جماعتی مشاوتی جلاس تاج بینکوی اٹھال آٹو نگر میں منقضوا جس میں تمام اقادب فکر علماء اکابری نے شرکت کی اس جلاس کے صدارت نیشنل کواجنیٹر آل انڈیا سوفی سجدہ نشیم کانسل خواجہ پاشا محمد شجاودین افتخاری المعروف حقانی پاشا نے شرکت کی جبکہ اجلاس کی سرپرستی سید عبدالخادر خادری المعروف وحید پاشا نے کی اس اجلاس کے احمدرین شرکہ اکرام میں مولانا مفتی سعید اکبر صدرزلہ مجلس تحفظ ختم نبوت حافظ محمد اللہ خان صدرزلہ جمعیت العلماء احمد عبدالعظیم ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامی تلنگانہ مفتی عطیق احمد خادری بودھن سید سمی اللہ صدرزلہ جمعیت العلماء شیخ حسین ایم پی جے زیشان رزوی ایم ایسو مرزا عفظل بیکتے جان سینئر سیٹیزن زہیر احمد صدرزلہ ایم پی جے احمد جبرود عبداللہ ندیم اقبار خواجہ نازم الدین خادری شامل تھے اس مشابط اجلاس میں ایک اہم وہ با مقصد جلسے عام با انوان پیغام انسانیت کے تعلق سے مشابط کی گئی کل ہن ستے پر منقضہ اس جلسے کی کامیابی میں تمامی مقاطب فکر احباب نے ممکنہ تاؤن کا تحق خون دیا زرسترگائی دواخنے کے مریضوں میں دیے جارہے کھانے میں کیڑے پائے گئے یہ واقعہ سوشل ویڈیا پر وائلن ہو گیا کانٹیکٹر کے خلاف کاروائی کا کیا متعلق نظامت گورنمیٹ جنرل ہسپٹل میں مریضوں کو دیے جانے والے کھانے میں کیڑے آنے پر مریضوں کی جانب سے ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے دواخنے میں زیر علاج ان پیشنٹ مریضوں کو ہر دن کھانا دیا جا رہا ہے لیکن اس کھانے میں کیڑے آ رہے ہیں چھ بیس میں یعنی کل کے روز دواخنے میں سیکیوریٹی پر تیناچ ٹی آئی ایس ایف پولیس ملاجبین کو یہی کھانا سربراہ کیا گیا تھا اس طرح دو دن کھانا فراہم کیے جانے پر متعلقہ افراد فوٹوس نکال کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دارا نظام سرکائی دواخنے میں کھانا سربراہ کرنے والے ایجنسی کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا اور یہ ایجنسی کے پاس تقریباً چھے سے زیاد کانٹریکٹس ہے دواخنے میں جس کی وجہ سے یہ کانٹریکٹر کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے سرکائی دواخنے میں ناقص کھانے کی سربراہی اس سے خبل بھی شکایت کی جانے پر چند افراہ حق معلومات کے تحت درخص گزاری کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک زلہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے سیکیوریٹی پر تینات پولیس ملازمین کو یہی کھانا سربراہ کرنے پر اس بات کا انکشاف ہو گیا اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات کراتے ہوئے متعلقہ کوئنٹریکٹر کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مریض کے رشتداروں کی جانب سے پرز اور مطالبہ کیا جا رہا ہے پارلیمانی انتخابات کا چہرتہ مرحلہ مکمل ہو گیا ہے متعلقہ حکام کی تمام ترتوہ جے چار جنکوں ہونے والی بوٹوں کی گنتی کے انتظامات کی طرف مرکوز ہو گئی آج ریٹرننگ آفیسر و کلیکٹر راجیف گانی ہنمنتو اور کمیشنر پولیس راجیف گانی ہنمنتو نے سی ان سی کالیج میں ووٹوں کی گنتی کے لیے خیم کیے گئے مرکز کا بارک بینی سے اجازہ لیا اور انتظامات کا اجازہ لیا کلیکٹر نے حکام کو ہدایہ دی کہ وہ پوری طرح سے شفاف اور پرامن طریقے سے ووٹوں کی گنتی کو مکمل بنائے کاؤنٹنگ ہال میں تمام تر انتظامات کو خطیت دے دے اور کاؤنٹنگ ہال کے خریب کسی قسم کی بدنظمی پیدا نہ ہو تو اس کے لیے پولیس کے جانب سے واسیتر انتظامات کو جامعہ منصوبہ بنایا جائے تمام اہتدار چوکسی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیں تاکہ ووٹوں کی گنتی کا عمل بہ آسانی حل ہو سکے اس مخے پر آڈیشنل کلیکٹر انکیت موسیپل کمیشنر مکرنڈا اسسسٹنٹ ریٹرنیگ و آفیسز کے علاوہ متعلقہ مہگ میں کے اہدار موجود تھے برخی لائنمنٹ کی لاپرواری و غفلت کی وجہ سے ایک پچیس سالہ نوجوان کی موت باخی ہو گئی جس پر مخامی عوام نے برہاوی کا اظہار کیا اور انجام کا مطالبہ کیا ردرور منڈل مسخر کے رائکور کیپ میں پچیس سالہ لطیف نامی نوجوان برقی شوق لگنی کی وجہ سے فوت آ گیا احتلال ملتے ہی کیپ کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور برقی اہزداروں پر برہاوی کا اظہار کیا کہا کہ اس نوجوان کی موت برخی لائنمنٹ کی غفلت لاپرواری کی وجہ سے ہوئی ہے یہی نہیں بلکہ ایسے کئی نوجوان ہیں ان لائنمنٹوں کی غفلت سے اپنی جانیں گوارے ہیں کیونکہ مازہ کے لوگوں نے لائنمنٹ کو بتایا تھا کہ کھیت میں ایک برخی کے کھمبے پر برخی کتار نیچے لٹک رہا ہے لائنمنٹ نے اس بات کو نظرانداز کر دیا جس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں مخامی لوگوں نے برہاوی کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا اور لائنمنٹ پر کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا سالورہ چیک پوسٹ کے خریف سڑکی کی نالے گھرن مردہ دستیاب ہوا مخامی عوام نے محکمہ جنگلات کے عوضیداروں کے اطلاع دی محکمہ جنگلات کے عوضیداروں نے مخامی واقعہ کا اچھوائے پڑیا سالورہ منل مسخر کے چیک پوسٹ پر ایک مردہ ہرن پایا گیا جسے دیکھ مخامی عوام نے محکمہ جنگلات کے عوضیداروں کے اطلاع دی محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے مخام واقعہ پر پہنچ کر ہرن کو اپنی تحویل میں لے لیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہرن ایک روڈ سے دوسرے روڈ کراس کرنے کے دوران بھاگتے ہوئے گاری سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے تو یہ دی خبروں کی تفصیل مزید قبروں کے ساتھ کھر ملیں گے دیجئے جازت موسیقی موسیقی